کشور حباسی کے ریپورٹ آپ نے جانیے اب خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ بات سے جہاں محکمہ سوشل ویلفیر اینڈ بیت المال کے آلڈ ایج ہوم آفیت میں نو مال سے زائد عرصے سے گمشیدہ خاتون اپنے برسہ کی منتظر ہے اس حوالے سے جو اس وقت آلڈ ایج ہوم میں موجود ہیں جی باہ کریے گا اس خاتون کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں جی بلکل میں اس وقت سوشل ویلفیر اینڈ بیت المال کے آلڈ ایج ہوم میں موجود ہوں یہاں پر جو ہے وہ ایک ایسی خاتون جو ہے وہ موجود ہیں جو تقریباً آٹھ نو ماہ سے یہاں پر رہ رہی ہیں اور اپنا نام صفیہ بتاتی ہے اس کے علاوہ اس کو کچھ یاد نہیں ہے تو میرے ساتھ اس وقت جو یہاں کی انچارج ہیں وہ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی آپ ہمیں یہ بتائیے گا اس خاتون کے بارے میں کہ یہ کب سے یہاں پر رہ رہی ہیں یہ 31 مئی سے یہاں پر داخل ہے اور تقریباً نو ماہ کا عرصہ ان کو یہاں پر ہو گیا ہے اور ان کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ یہ کس جگہ کی رہنے والی ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گی اور اس کی جی گمشدہ خاتون ہے جو کہ تھانا ڈی ٹائپ کے اے ایس آئی ہیں ان کے توسط سے ادھر داخل کروائی گئی تھی انہوں نے ہمیں ایڈویشن کرواتے ہوئے یہی بتایا تھا کہ یہ لا وارس تھی اور سڑک پہ گھوم رہی تھی اس لئے وہ ان کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کروا گئے ہم نے اس ٹائم سے ان کے لئے بہت ایفرٹس کی ہیں ان کے ہم نے پریس کلپس دیئے ہیں اور ٹی وی پہ بھی ان کے پروگرامز چلائے ہیں ایڈورٹائز کیا ہے جہاں انہوں نے کوئی ہمیں پتہ بتانے کی کوشش کی ہے ہم وہاں پہ بھی ان کو لے کے گئے ان کی تصویریں بھی ہم نے ایڈورٹائز کی ہیں لیکن ان کے ورسہ کا ہمیں کوئی پتہ نہیں چل سکا یہ صفیہ بھی بھی جو ہے یہاں پہ اس ادارے میں بہت خوش ہے اور ادارے میں گورنمنٹ کی مہیا کردہ جتنی بھی سہولیات ہیں وہ ہم ان کو دے رہے ہیں ان کے کپڑے جوتے اور ان کی بیماری کی صورت میں ان کی عدویات کا ملکل صحیح طور پر خیال رکھا جا رہا ہے یہ خود بھی ان کا یہاں پہ بہت دل لگا ہوا لیکن اس کے باوجود میں اس پروگرام کے حوالے سے ادارہ کی یہ کوشش ہے کہ اگر ان کے ورسہ ان کو دیکھ رہے ہیں کوئی رابطہ کرنا چاہا رہے ہیں تو اولڈ ایج ہوم نز جواد کلب نڑولا روڈ پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دینہ یہاں کی جو انچارج ہیں سوچل ویلفیر افیسر ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہاں پر ان کو تمام سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں لیکن جو ہے اگر کوئی ان کا ورسہ ان کے کوئی اہلے خانہ ان کو دیکھ رہا ہے تو وہ یہاں پر یہ فیصل آباد میں جو اولڈ ایج ہوم سرکاری بنایا گیا ہے نڑولا روڈ پہ تو یہاں پر آ کر اپنی شناخت کر کے اس خاتون کو یہاں سے لے جا سکتے ہیں بہت شکریہ گولیز اقبال اپریٹ کرنے کا